کہ کیجریوال گرفتار ہونے والا ہے کیجریوال جیل جانے والا ہے کیجریوال کو ای ڈی اریسٹ کرے گی کیجریوال کو سی بی آئی اریسٹ کرے گی اور اس کے بعد جو سمنز آتی ہے اس کا صرف ایک ہی کارن ہے کہ اروند کیجریوال پر جھوٹے آروں کو لگا کر دلی کی یہ لوکٹیر سرکار گرانے کی کوشش کچھ جاتے ہیں ان کو سمپر کر کے کہاں ہے کہ ہم اروند کیجریوال کو گرفتار کرنے والے ہیں اروند کیجریوال کی گرفتاری کے بعد ہم عام آدمی پارٹی کے ویدھائیتوں کو ایک ایک کٹ کو توڑیں گے انہوں نے کہاں کہ ہم عام آدمی پارٹی کے اکیس ویدھائیتوں کے سمپر کرنے ہیں ان اکیس ویدھائیتوں کے مادھیم سے ہم دلی کی چونی ہوئی سرکار کو گرا دیں گے دلی میں سرکار گرانے کی دو بار پرشش کری ہے پنجاب میں سرکار گرانے کی کوشش کری ہے یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جب تک اروند کیجریوال جی دلی کے مکل منتری ہے تب تک وہ ویدھائیتوں کو نہیں توڑ پا رہے ہیں تو اس لئے اب وہ اروند کیجریوال جی کو جیل میں ڈال کر اگر آم آدمی پارٹی کے ویدھائیتوں کو توڑ کر دلی کی چونی ہوئی سرکار گرانے کی کوشش کری ہے دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی نے آپریشن لوٹس 2.0 کی شروعات کری ہے بھارتی جنتہ پارٹی آم آدمی پارٹی کی چونی ہوئی سرکار کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں آم آدمی پارٹی کے ساتھ ویدھائیتوں کو بھارتی جنتہ پارٹی نے سمپرک کیا ہے ان کو سمپرک کر کے کہا ہے کہ ہم اروند کیجریوال کو گرفتار کرنے والے ہیں اروند کیجریوال کی گرفتاری کے بعد ہم آم آدمی پارٹی کے ویدھائیتوں کو ایک ایک کر کے توڑیں گے انہوں نے کہا کہ ہم آم آدمی پارٹی کے 21 ویدھائیتوں کے سمپرک میں ہیں انہیں کس ویدھائیتوں کے مادھیم سے ہم دلی کی چونی ہوئی سرکار کو گرا دیں گے بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمارے ان ساتھ ویدھائیتوں کو پچھس پچھس کروڑ روپے کا آفر دیا آم آدمی پارٹی چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں آنے کے لیے یہ آپریشن لوٹس بھارتی جنتہ پارٹی پہلی بار نہیں کر رہی ہے آپریشن لوٹس بھارتی جنتہ پارٹی کا طریقہ ہے کہ جن جن راجیوں میں ان کی سرکار نہیں بنتی وہ پیسے دے کر ڈرا کر ڈھمکا کر سی بی آئی اور ای ڈی کے کیس کروا کر چونی ہوئی سرکاروں کو گرانے کی کوشش کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ آپریشن لوٹس کئی راجیوں میں چلا ہے جس میں مہاراشترا گوہ کرناٹکا ارنانچل پردیش مدی پردیش میں انہوں نے چونی ہوئی سرکاروں کو گرایا ہے اور صرف ایک بار نہیں کئی راجیوں میں تو کئی کئی بار ویدھائکوں کو خرید کر ڈھمکا کر چونی ہوئی سرکاروں کو گرایا ہے ڈلی میں بھی دو بار بھارتی جنتہ پارٹی آپریشن لوٹس کرنے کی کوشش کر چکی ہے ڈوہزار تیرہ میں جب آم آدمی پارٹی کے 28 ویدھائک چنکی آئے تھے تب بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتوڑ کوشش کری تھی آم آدمی پارٹی کے ویدھائکوں کو خریدنے کی پھر سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے دوہزار بائیس میں آپریشن لوٹس کے مادھیم سے ڈلی کے ویدھائکوں کو 20-20 کروڑ روپے کا آفر دے کر خریدنے کی کوشش کی گئی دونوں بار یہ آپریشن لوٹس فیل ہوا کیونکہ جو آم آدمی پارٹی کے ویدھائک ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈھمکیوں سے نہیں ڈڑھتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی لالچ میں نہیں آتے ہیں تو اس بار بھارتی جنتہ پارٹی نے آپریشن لوٹس 2.0 چالو کیا ہے جس میں ان کا ارادہ ہے کہ اروند کیجریوال جی کو اس تتھا کتھت شراب گھوٹالے کے جھوٹے آروپ میں ایڈی سے گرفتار کرائیں گے اروند کیجریوال جی کو گرفتار کرنے کے بعد عام آدمی پارٹی کے ویدھائکوں کو ڈھرا کے ڈھمکا کے پیسے دے کے ویدھائکوں کو ہرید کے ڈلی کی سرکار کو گرانے کی کوشش کریں گے اور ڈلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنائیں گے تو آج جو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اروند کیجریوال جی کے بارے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ پریس کونفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیجریوال گرفتار ہونے والا ہے کیجریوال جیل جانے والا ہے کیجریوال کو ڈی ارسٹ کرے گی کیجریوال کو سی ڈی آئی ارسٹ کرے گی اور اس کے بعد جو سمنز آتے ہیں اس کا صرف ایک ہی کارن ہے کہ اروند کیجریوال پر جھوٹے آروپ لگا کر ڈلی کی یہ لوکپریہ سرکار گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آم آدمی پارٹی کے نیتا آم آدمی پارٹی کے ودھائک تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں آم آدمی پارٹی کے ودھائک تمہارے لالچ میں آنے والے نہیں ہیں ڈلی کے لوگوں نے بھروسہ کر کے اروند کیجریوال جی کی آم آدمی پارٹی کی سرکار کو دو دو بار بھاری بہومت سے جتایا ہے ہم ڈلی کے لوگوں کے لیے کام کرتے رہیں گے ہم ڈلی کے لوگوں کے لیے اپنا تن مندھن نیوچھاور کرتے رہیں گے اور اگر ڈلی کی چنی ہوئی سرکار کو گرانے کے لیے اروند کیجریوال جی کو جیل میں ڈالا تو ڈلی کی جنتہ اس کا مو توڑ جواب دے گی آنے والی لوگ سبح چنام میں مو توڑ جواب دے گی اگر اروند کیجریوال کو گرفتار کیا تو بھارتی جنتہ پارٹی جس کے پاس آج ڈلی کی سات لوگ سبح کی سیٹیں ہیں زیرو پر سمٹ جائے گی کیونکہ ڈلی کے لوگ اروند کیجریوال پہ اور عام آدمی پارٹی کی سرکار پہ جو پرہار ہو رہا ہے اسے کبھی بھی سویکار نہیں کریں گے دھنیواد آج ڈلی کی کون کون سے ویدھائی ہے اور کس بنا پہ یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے اس سے پہلے بھی جب کبھی بھی آپ لوگوں نے آروپ لگایا ثبوت مانانیاں وہ پبلکی کبھی نہیں آیا آم آدمی پارٹی کے ساتھ ایسے ویدھائی ہے جن کو سمپرک کیا گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے دورا ہمارے پاس ایک ایسے سمپرک کی ریکارڈنگ اپلپد ہے اس ریکارڈنگ کو ہم سمیں آنے پہ جاری کریں گے جیسے جس میں دیش کے سامنے آیا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اپاد دھیاکش آم آدمی پارٹی کے ویدھائکوں کو آفر دے رہے ہیں اسی طرح سے کچھ دنوں بعد ریکارڈنگ کو بھی جاری کیا جائے گا اس ریکارڈنگ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک نیتہ دوارہ آم آدمی پارٹی کے ویدھائک کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں عربند کےجریوال جی کو گرفتار کیا جائے گا اور اس گرفتاری کے بعد اکیس آم آدمی پارٹی کے ویدھائکوں کو خرید کر اکیس آم آدمی پارٹی کے ویدھائکوں کو ڈیفیکٹ کروا کر آم آدمی پارٹی کی سرکار کو گرایا جائے گا بجیل پی کے ویدھائک کی بہتا ہے وہ عام آدمی پارٹی کی دلی کے نیتہ ہیں اور جیسا میں نے کہا کچھ دنوں میں ان کی ریکارڈنگ کو ہم ریلیز کریں گے کہ کس طرح سے وہ بتا رہی ہیں کہ اروند کےجریوال جی کی گرفتاری دلی کی سرکار گرانے کی ایک سازش ہے کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی کا یہ آنکلن ہے کہ اگر اروند کےجریوال جی گرفتار ہو گئے تو ودھائیق ایک ایک کر کے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن جو ساتوں ودھائیق ہیں جن کو بھارتی جنتا پارٹی نے سمپرک کیا انہوں نے نہ صرف بھارتی جنتا پارٹی کے پیسے لینے سے منع کیا تورنت پارٹی میں اس بات کی سوچنا دی کہ کس پرکار سے بھارتی جنتا پارٹی یہ گندہ شڑیانتر کر رہی ہے یہ بھی ایک آروپ آپ لوگوں پہ لگتا ہے کہ لگاتار تتہ کتر شراب گھٹالے میں اور ان کےجریوال کی گرفتاری نہ ہو اس لیے آپ لوگ یہ دواب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گرفتار کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے یہ نیا آروپ نہیں ہے یہ بھارتی جنتا پارٹی کی ایس او پی ہے سٹینڈرڈ اوپریٹنگ پروسیجر بھارتی جنتا پارٹی نے اس ایس او پی سے گوہ میں سرکار گرائی ہے اروناشل پردیش میں سرکار گرائی ہے مہاراشترا میں سرکار گرائی ہے کرناٹکا میں سرکار گرائی ہے مدی پردیش میں سرکار گرائی ہے دلی میں سرکار گرانے کی دو بار کوشش کری ہے پنجاب میں سرکار گرانے کی کوشش کری ہے یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے یہ بھارتی جنتا پارٹی کا سٹینڈرڈ اوپریٹنگ پروسیجر ہے جن جن راجیوں میں ان کی سرکار نہیں بنتی ہیں جہاں پہ وہ چناو ہارتے ہیں وہ لگاتار کسی نہ کسی طریقے سے سرکار گرانے کی کوشش کرتے ہیں دلی ایک ایسا اکلوتا راج ہے جہاں پر کئی پریاستوں کے بعد بھی وہ سرکار گرانے کی کوشش سرکار گرانے میں سفل نہیں ہو پائے ہیں تو اس بار اروند کے جلیوال کو گرفتار کر کے پھر بدھائیتوں پہ دباہ بنانے کی کوشش بھارتی اجنتا پارٹی دوارہ کی جا رہی ہے مہم ایک پورٹکل پارٹی جو دلی میں نگرنے جیسے ہے ہارٹ سیٹ ہے ان کے پاس میں ان کو سرکار بنانے کے لیے کتنی جائے اتنے جائے بدھائیت چاہے کہ شاید کلپنا نہ کریں وہ لوگ خریدنا پہلی بات دوسری بات لوگ سوہا چناؤں سے آپ پہلے اس طرح کا قدم اٹھانا جسی بھی پورٹکل پارٹی کو آتھوں دھارتی لینے تو بیجی پی کیا لگتا ہے کیوں یہ کر رہی ہے آپ کے ساتھ بھارتی اجنتا پارٹی جس جس راجے میں چناؤ بھارتی ہے لگاتار وہاں پہ وپکشی پارٹی کی سرکاروں کو گرانے کی کوشش کرتی رہتی ہے آپ گوہ میں دیکھئے گوہ میں تو بھارتی اجنتا پارٹی کی مجورٹی سرکار بننے کے بعد بھی انہوں نے آٹھ کانگریس کے ودھائکوں کو توڑ کر اپنی پارٹی میں شامل کیا کیوں کیا ان کی تو سرکار تھی پھر کانگریس کے ودھائک توڑنے کی کیا ضرورت تھی بھارتی اجنتا پارٹی کا یہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے ان کا یہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہر راجے میں ہر پارٹی کے ساتھ سفل ہوتا ہے صرف آم آدمی پارٹی کے ساتھ سفل نہیں ہوتا تو اس لئے انہوں نے اب یہ نیا پہنٹرہ نکالا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جب تک ارون کے جریوال جی دلی کے مکہ منتری ہے تب تک وہ ودھائکوں کو نہیں توڑ پا رہے ہیں تو اس لئے اب وہ ارون کے جریوال جی کو جیل میں ڈال کر آم آدمی پارٹی کے ودھائکوں کو توڑ کر دلی کی چنی ہوئی سرکار گرانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ایک سوال ہے کہ بیہار میں جو بہتنا کرم چل رہا ہے کیا اسے دیکھتے ہوئے آپ لوگ اس عروب کو اور بھی زیادہ طور پر لڑا رہے ہیں دیکھئے بیہار میں ہم امید کرتے ہیں کہ جو جی ڈی ڈ اور جی ڈ کے بیچ میں مدے چل رہے ہیں وہ جلد صالف ہوگے ہیں